سلام علیکم سیورن سیہو پیاس وال لاسٹ ویڈیو میں ہم نے جو ہے ڈسکس کیا تھا الیکٹرکل پروپٹیز اور دینٹل مٹیئل کو ٹھیک ہے اس ویڈیو میں ہم درمار پروپٹیز اور دینٹل مٹیئل کو ڈسکس کرنے جائیں گے جس میں بوائلنگ پوائنٹ ملٹنگ پوائنٹ ٹھیک ہے صحیح وون بائ ون ہم ٹین پروپٹیز ہیں اس میں جو کہ میں آپ کو سمجھانے جاؤں گی میں نے آب اسے ریپیٹ کر دیتی ہوں وائلن پوائنٹ کا میں نے بتایا تھا تم سے اچھاپی لیکڑ پوائل جس طرح ہم وارٹ کو ہیٹر پر رکھتے ہیں وہ کیا ہو جاتا ہے کچھ دیر بعد وہ بائل ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اب بائل ہمیں اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بائل ہو رہا ہے اس میں بابلز آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں بابلز آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ بابلز اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا water جو آپ نے heater پر رکھا ہے وہ boil ہونا start ہو رہا ہے اور وہ liquid form سے convert ہونا start ہو رہا ہے vapor form میں ٹھیک ہے mean gaseous form میں convert ہونا start ہو رہا ہے liquid to gaseous تو یہی boiling point کہلاتا ہے کہ the temperature at which of liquid boil turns to vapor ٹھیک ہے liquid state سے کس state میں جا رہا ہے gaseous state میں ٹھیک ہے بٹے تو یہ boiling point ہے melting point کیا ہوتا ہے like جس طرح سے ہم برف جو ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو جب ہم فریج سے نکالتے ہیں فریج کا temperature کم ہوتا ہے اور جو اس کا جو environment ہے جو باہر کا temperature ہے وہ high ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب ہم برف کو اگر آپ برف کو نکالے فریج سے اور اس کو باہر رکھ دیں تو کیا ہوگا برف کس form میں ہوگی solid form میں ٹھیک ہے یہ کیا ہے solid form میں ہوگی لیکن کچھ دیر بعد جب آپ اسے باہر رکھیں گے کچھ دیر بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ melt ہونا سٹارٹ ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ برف یہ دیکھیں گے melt ہونا سٹارٹ ہو رہی ہے means solid سے کس form میں جا رہی ہے solid to liquid form میں جا رہی ہے ٹھیک ہے پہلے یہ solid form میں تھی لیکن اب یہ کس form میں آ رہی ہے liquid form میں پیٹے یہ melting point ہوتا ہے کہ temperature temperature given solid will melt ٹھیک ہے اور solid to liquid state میں جائے گی ٹھیک ہے اچھا freezing point کیا ہوتا ہے temperature temperature liquid turns into a solid when cool melting point کا اُلرڈ جو ہے وہ جو ہے وہ freezing point ہے اب freezing point میں کیا ہوگا جس طرح سے آپ نے ایک باول لیا اس میں آپ نے water ڈال لیا ٹھیک ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں آپ اس کو فریچ میں رکھنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے پہلے وہ جو آپ نے باول تھا یہ جو آپ کا باول تھا اس میں جو آپ نے پانی رکھا ہے یہ کس form میں تھا یہ liquid form میں تھا لیکن جیسے ہی آپ اپنے فریچ میں رکھا ٹھیک ہے ایک گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد جو آپ دیکھیں گے تو وہ solid form میں convert ہو جاتی ہے جب آپ اسے کول کرتے ہیں جب آپ اسے کول کرتے ہیں جب آپ اسے کول ہی کر رہے ہیں باہر کا تیمبریچر زیاد ہے اور فریچ کا تیمبریچر کیا تھا کم تھا ٹھیک ہے جو اس تیمبریچر پہ جو ہے وہ کیا ہو گئی liquid to solid form میں چلے گی تو وہ freezing point ہے مطلب freezing point مطلب جس پہ وہ liquid form freeze ہو جائے ٹھیک ہے means solid form میں convert ہو جائے ٹھیک ہے وہ freezing point ہے یہ سارے جو definition ہے یہ کچھ آپ کو پتا ہے اور کچھ نئی نئی definition آ رہی ہے ٹھیک ہے اور میں جس طرح سے آپ کو سمجھا رہی ہوں اس طرح سے اگر آپ نے سمجھ لیا ایک تو آپ کی ممورائز ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ definition بھی آپ کو میاد کروا رہی ہوں اور concept بھی بنوا رہی ہوں وائیوہ میں یہی چیزیں پوچھے جاتی ہے ٹھیک ہے یہ وائیوہ کے لیے آج سے یہ چپٹر بہت امپورٹن ہے یہ definition بہت امپورٹن ہے یہ چپٹر 2 کی جو definitions ہیں ساری کیونکہ آگے جو آپ چپٹر پڑھیں گے تو اس میں سب use ہوں گی ٹھیک ہے اچھا اب نیکس دیکھتے ہیں ڈیو پوائنٹ تو پیٹے ڈیو پوائنٹ کیا ہوتا ہے the atmospheric temperature ٹھیک ہے varying according to pressure and humidity below which water droplet begin to condense and dew can form تو پیٹے یہ ڈیو پوائنٹ اگر میں آپ کو عام زبان میں سمجھاؤں کی کی کیا ہے تو پیٹے ڈیو پوائنٹ جو ہے وہ atmospheric temperature ہے جس میں مطلب اگر ہم according to pressure اور humidity اگر ہم بات کریں ٹھیک ہے یہ وہ atmospheric pressure ہے جس میں جو water droplet ہوتا ہے نا جسے آپ دیکھ رہے ہیں اس لیف پہ جو water droplet ہے وہ کیا ہو رہا ہے condense ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اس ڈیو فارم کر رہا ہے ٹھیک ہے ایک ڈیو لائک فارم ہو رہی ہے دیکھیں گے water droplet ہے تو پیٹے وہ temperature ہے جس پہ water condense ہو جائے ٹھیک ہے اور ڈیو فارم کرے تو وہ ڈیو پوائنٹ ہے اور یہ ایک atmospheric temperature ہے اور یہ vary کرتا ہے according to pressure and humidity ٹھیک ہے اچھا جتنا زیادہ ڈیو پوائنٹ ہوگا اتنا زیادہ moisture ہوگا ائر میں ٹھیک ہے مطلب higher dew point indicate more moisture in the air اگر higher dew point ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کے جو atmosphere اس میں کیا ہے moisture زیادہ ہے more moisture in the air ٹھیک ہے اچھا dew point greater than 20 اگر dew point 20 سے زیادہ ہوگا ٹھیک ہے تو وہ uncomfortable ہوگا ٹھیک ہے اور greater than 22 ہوگا تو کیا ہوگا وہ extremely humid ہو جائے گا frost point is a dew point when temperature are below freezing ٹھیک ہے اور فروس پوائنٹ کیا ہوتا ہے یہ وہ dew point ہے جس میں جو temperature ہوتا ہے below ہوتا ہے فریزنگ سے تو بیٹھے یہ صحیح چیزیں یاد رکھنی ہی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے یہ والی چیز یاد رکھنی ہے کہ dew point کیا ہوتا ہے یہ وہ atmospheric temperature ہے جس میں جو ہے کیا ہو جائے water droplets جو ہے وہ condensed ہو جائے اور dew confirm ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ وہ atmospheric temperature ہے اور یہ change ہوتا ہے vary کرتا ہے according to pressure and humidity بس اس میں یہ چیز یاد رکھنی ہے باقی frost point کیا ہوتا ہے یہ dew point ہے اور بیلو فریزنگ میں نے آپ کو سمجھا دیا اس سے پہلے heat of fusion کیا ہے heat of fusion is the energy required to change a gram of substance from the solid to the liquid state at a melting temperature ٹھیک ہے یہ وہی چیز ہے ٹھیک ہے جس طرح سے میں نے آپ سے کہا melting point اوپر میں آپ کو سمجھایا کہ melting point solid state سے substance کس form میں چلا جاتا ہے liquid state میں تو وہی heat of fusion کیا بتاتی ہے یہ heat of fusion وہ energy ہے جو کہ required ہوتی ہے ٹھیک ہے for example یہ ایک جیسے substance تھا ہم نے وہاں پہ برف کی بات کی تھی وہ بھی ایک substance ایک gram substance ہے ٹھیک ہے آپ اس gram substance کو solid to liquid میں convert ہونے کے لئے کچھ energy چاہیے وقت سے چاہیے اپنےcale ملٹنگ ٹیمپریچر کے دوران جو صالد کو انرجی چاہیے لیکوڈ میں کنورٹ ہونے کے لیے تو وہ ہیٹ او فیوجن کیلاتی ہے اب خود دیکھیں اب یہ صالد کو لیکوڈ میں کنورٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ملٹنگ پوائنٹ کی بات ہو رہی ہے اور ہیٹ او فیوجن مین کہ یہ وہ انرجی ہے جو کہ ریکوائیڈ ہے اس گرام او سبسٹینس کو لیکوڈ میں کنورٹ ہونے کے لیے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو ریلیٹ کر کے سمجھا رہی ہوں امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے گا ہیٹ او فیپریشن کیا ہے ہیٹ او فیپریشن کیا ہے ہیٹ او فیپریشن اس اینرجی ریکوائیڈ تو چینج اگرام او لیکوڈ انتو دی گیسی اسٹیز یہاں پہ اوپر آپ نے کیا دیکھا اوپر آپ نے دیکھا کہ جب ہیٹ او فیوجن میں کیا ہو رہا تھا کہ سویلیٹ ٹو لیکوڈ جب سبسٹینس کی سٹیٹ چینج ہوگی جو انرجی ریکوائیڈ ہے سویلیٹ کو لیکوڈ میں کنورٹ ہونے کے لیے تو وہ ہیٹ او فیوجن ہے اور جو انرجی لیکوڈ کو ریکوائیڈ ہے ویپر سٹیٹ میں جانے کے لیے وہ ہیٹ او ویپریشن ہے خود سوچیں لیکوڈ ویپر میں جا رہا ہے یہ وہ انرجی ہے اسے انرجی ریکوائیڈ ٹو چینج گرام آف لیکوڈ گرام آف لیکوڈ کو جو انرجی ریکوائیڈ ہے ویپر سٹیٹ میں جانے کے لیے وہ ہیٹ او ویپرائیزیشن ہے اور گرام آف سولیڈ کو جو انرجی ریکوائیڈ ہے اس لیکوڈ فرم میں وہ ہیٹ او فیوجن ہے یہ وہ ترمز ہے جس میں بچے بہت پریشان ہو جاتے ہیں لیکن میں نے آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہوں اس کے بعد آتے ہیں Thermal Conductivity Thermal Conductivity It is the measure of the ability of a material to allow the flow of heat یہ جو ہے material کی وہ ability ہے Thermal Conductivity جہاں ہم جو بیچر کہتے ہیں کہ اس material کی Thermal Conductivity اتنی ہے اس material کی اتنی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے Thermal Conductivity مطلب یہ وہ measurement ہے ability of a material to allow the flow of heat کہ وہ material کتنی زیادہ flow of heat کو allow کر سکتا ہے کتنی زیادہ material flow of heat کو allow کر سکتا ہے خود سے پاس کروا سکتا ہے تو وہ Thermal Conductivity ہے Thermal Conductivity Thermal Conductivity جو ہے وہ کیا ہے Thermal Conductivity of Substance divided by the product of its density and specific heat capacity دیکھیں Thermal Conductivity کیا ہے کہ Thermal Conductivity جو substance کی ہے Thermal Conductivity اس کو آپ نے divide کر دیا product of its density سے اور specific heat capacity سے جو اس کی density ہے اور جو specific heat capacity ہے اس سے جب آپ Thermal Conductivity کو divide کریں گے ٹھیک ہے تو وہ آپ کی Thermal Conductivity پتا ہے آپ پتا ہے آپ کے مسٹری میں بھی پڑھا ہے کہ specific heat یہ وہ amount of heat ہے جو کہ per unit mass required ہوتی ہے to raise the temperature by one degree celsius one degree celsius raise کرنے کے لیے جو amount of heat required ہوتی ہے per unit mass وہ کیا کہلاتی ہے specific heat ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد coefficient of thermal expression change in length per unit original length per degree rise in temperature ٹھیک ہے جو change for example یہ ایک rod ہے اس کی length پہلے l1 تھی اب اس کی length کیا ہے l2 ہے بڑھ گئی نا تو change ہو رہا ہے نا length میں پہلے کیا تھی 3 cm اور اپ کے 5 cm تو change in length ہے ٹھیک ہے اور یہ کب ہوا ہے per degree rise and temperature مطبع پہلے temperature یہاں پہ 10 degree celsius تھا یہاں پہ 11 degree celsius پہ length کیا ہو گئی change ہو گئی اب یہ بڑھ بھی سکتی ہے کم بھی ہو سکتی ہے تو یہ جو ہوتا ہے change in length per unit change in length per unit or original length per degree rise in temperature is called coefficient of thermal expansion تو اسے کہتے ہیں coefficient of thermal expansion ٹھیک ہے تو میں پہلے پڑی بھی ہوگی میں نے روائز بھی کروا دی ٹھیک ہے اب آگے ہم پڑھیں physical properties of rental material ٹھیک ہے ہم next ویڈیو میں کریں گے اس کے بعد physical properties کے بعد دو اور properties ہیں اس کے بعد chapter end ہو جائے گا انشاء اللہ